صحابے کرام گھبراتے تھے قبر میں کیا ہوگا عثمان بن افعان رضی اللہ تعالیٰ نے جب بھی قبرستان جاتے ہم اور آپ بھی جاتے ہیں جاتے ہیں فون پر بات کر رہے ہیں کچھ لوگ جاتے ہیں راستہ ملا نکل گئے فانسا چلے ساتھ میں راستہ ملا نکل گئے کچھ اور دور چلے جنازے کی نماز پر لے پھر نکل گئے آخری دن تک کم ہی لوگ رکے رکے ہیں فون پر بات چل دکان بھی کوئی آیا ہوگا اچھا اس کا ایسا کر دیجئے ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں ابھی دیکھ لیتا ہوں صحابے کرام قبرستان جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ممبر سے جنت کی خوشخبری دی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیکن ان کی حالت کیا ہے ایک دو بات بیان کرنے بعد آپ سے روشہ دوں گا کیا حالت ہے سرانہ ترمزی کتاب الزوت حدیث نمبر دو ہزارہ تنسو آٹھ جب بھی قبرستان جاتے رو رہے ہیں حتی یب اللہ لہیتہو ڈاڑھی تر ہو جاتی بھیگ جاتی آج تو ڈاڑھی ہی نہیں ہے تو بھیگے گی کیسے آنکھ میں آنسو آتا ہی نہیں ہے تو وہ چیز تو تم سے کہا موہ تو بنا لینے گا نا ویسا موہ بنا لو بھائی ویسا رونے جیسا موہ گئے وہاں قبرستان بھئیہ مجھے بھی یہاں آنا ہے آنا ہے کہے آپ قبرستان آتے تو روتے آنی نے پوچھ لیا ان کے غلام نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے ان القبر اول منزل من مناظر الاخرہ فما بادہو یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے جو یہاں کامیاب ہوا کامیاب ہوتا چلا جائے گا جو یہاں ناکام ہوا ناکام ہوتا چلا جائے گا اس لئے میں رو رہا ہوں جنت کی خوشکبری ملی ہوئی ہے اور رو رہے ہیں اس لئے میرے بھائیو تیاری کر لیے وقت بہت کم ہے گافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی گافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی ہماری زندگی کا کم ہوتا چلا جا رہا ہے وقت بلکل کم ہو رہا ہے تیاری کر لیے جتنے زیادہ تیاری کیجئے گا ہستے ہوئے دنیا سے جائیے گا تیاری نہیں کیجئے گا تو رونا ہوگا اس لئے اس لئے اس دن سے اگر گھورات لانا ہے تو بھائی تیاری کرنا پڑے گا اور تنہائی میں بھی موت کو یاد کیا کیجئے جرال لوگوں کے بارے میں پتا چلے سنیے ہاں بھائی میری بھی موت آئے گی قبرستان جائیے دیکھیں میں نے بھی یہاں آنا ہے